جانی بھاسکر کا جاوہ آ رہے ہیں ایڈنی پیسنٹ کو لے کر ایک بڑا مدہ ہے ناکامی دیکھئے کہ مسینے ہونے کے باوجود بیس ہیلوں میں مریجوں کی لاز نہیں مل پارا یہ بات ویدان سبا میں بھی اٹھ چکی لیکن کسی کو اس کی چندہ نہیں ارسفہ سسنٹم کی حقیقت دیکھئے کہ تیس کروڑ کی ڈائلیسس مشین نے سال بھر سے کبار ہو رہی مریجوں کو ہر سپتہ دینے پڑ رہے ہیں بارہ ہزار پانسو پہ باسکر کے سنجیدہ پترکار سندیف سرما کی کور سٹوڑی سرکار کو آئینہ دکھا رہی ہے ان کی ریپورٹ کہتی ہے کہ پردیس کے کڈنی پیسنٹ کو رہا دینے کے لیے 39.57 کروڑ کی لاغت سے 353 ڈائلیسس مشینیں خریدی تھی ان میں سے ایک سال بعد بھی 20 جلوں میں قریب 30 کروڑ مسینیں خراب کبار ہو رہی ہیں یہ کہ مسینوں کے اسپتال میں تو رکھ دیا لیکن نہ تو سرکیا گیا اور نہ ہی کسی کا علاج سامنا آیا کہ ڈائلیسس کرنے کے لیے ٹیکنیکل اصاف کی نہیں ہے نتیزتاں پردیس میں جہاں روز دو ہزار سے ادھک لوگوں کو ڈائلیسس کی ضرورت ہے انہیں یا تو پریشان ہونا پڑ رہا ہے یا پھر ندی اسپتالوں میں پیسے دے کر مہنگا علاج لےنا پڑ رہا ہے ناکامی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ بدان سبا میں دو بار واملہ اٹھنے کے باوزود نہ تو ادھکاریوں نے اسے شروع کرانے کی جدو زہد کی اور نہ ہی کمپنی نے ایسے میں سوال یہ ہے کہ جب اسپتالوں میں یہ شروع ہی نہیں کی جانی تھی تو اس کی خرید کیوں کی گئی ایس ایم ایس کی استطیق یہ ہے کہ وہاں پر ویٹنگ لگا تار بڑ رہی ہے جلا اسپتالوں سے مریجوں اور ان کے پریجنوں کو ایس ایم ایس اسپتال تک آنا پڑ رہا ہے پہلے جہاں مریجوں کو ایک دو دن ڈائلیسس کے لئے انتظار کرنا پڑتا تھا اب چھ سات دن کی ویٹنگ ہے خدر نیدی اسپتالوں میں ایک بار ڈائلیسس کرنے کے پیتالیس سو روپے تک لیتے ہیں ایک مریج کو ہر سپتہ تین ڈائلیسس کی ضرورت ہوتی ہے پردیس کے جلا اس طرح پر ڈائلیسس کی سویدہ ہو اس کے لئے سرکار نے تین سو تریپن مسینوں کی خرید کی دیرے دیرے جیپور سید پردیس بھر میں جھلا اسپتالوں تک یہ مسینیں پہنچائی گئی تاکہ انہیں کام میں لیا جائے اور مریجوں کو رات دی جا سکے پندرہ نومبر کو آرڈر دیا گیا اور سبھی جھلوں میں یہ لگنی تھی جیپور بھرتپور کوٹا جمیر بسی سانگانیر چاکسو سعید انیہ کئی جگہ انسٹال تو ہوئی لیکن کام نہیں آسکی پردیس میں ہر دن دو ہزار سے ادھک مریجوں کا ڈائلیسس ہوتا ہے اکیلے اسپنس میں روج چالیس سے ادھک مریج جائلیسس کے لیے پہنچتے ہیں چکت ساب منطری اس مدے پر ویدان سبا میں بولے تھے کہ جاج کرائیں گے گنتیس جنوری کو ویدان سبا میں ویدائی ایک ہنوان بینیوال نے مہنگی در پر مسین کھرینے کا مدہ اٹھایا تو چکت ساب منطری گجندر سنگھ نے کہا جاج کرائیں گے جرورت پڑی تو اسی وی سے بھی جاج کرائیں گے تیز زولائی کو ویدائی کالی چرن سرافت نے عروف رگایا کہ ادھکاری جو جواب دیتے ہیں آپ پڑ لیتے ہیں معاملے پر لپا پوتی کی جا رہی ہے پھر کم سر بولے تھے کہ ہم معاملے کی آڈٹ کریں گے جاج کریں گے سچ بزن سرکار میرام بزنی ایک امید ہے پریشان عام آدمی ہوتا ہے خاص تو کہیں بھی پیسہ کھر چلال لے لیں گے سرکار سوچیں کہ آخر یہ عام آدمی ہی ان کو خاص بناتا ہے شکریہ شکریہ